صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدری چلنے کے ناظرین کچھ راستے بڑے نازک ہوتے ہیں زندگی میں کئی نازک موڑ بھی آتے ہیں اور جہاں بڑے سنبھل کر چلنا پڑتا ہے لیکن ایک نازک رات بھی آنے والی ہے جی ہاں اور وہ کتنی نازک ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں شب براعت کی آمد آمد ہے اور پندرہ شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے غنیت تالبین میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مقانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں یہ وہ رات ہے جس رات یہ لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس رات کئی لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے ان کو براعت یعنی چھٹکارے کا پروانہ مل جاتا ہے آئیے سنتے ہیں حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے حضور سرابہ نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا یہ شابان کی پندھروی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کھاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے آدھی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا حدیث پاک میں جو کپڑا لٹکانے والے کا بیان ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ تخنوں کے نیچے تہبن یا پجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام احمد بن حنبل نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ترانوما سے جو روایت نکل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے گویا اس رات یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کیا ان مجرموں کی فیرس میں ہمارا نام تو نہیں آئیے سچی توبہ کیجئے اس مبارک مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے خوب عبادتوں کا معمول شروع کر دیجئے مدنی ماحول میں آجائیے مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی کافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے شابان المعظم سے متعلق مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل